بریکنگ نیوز آر یہ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ وزیراعظم کی زیرہ صدادت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیاں جاری کر دیا گیا ہے ایجنسیز نے بریفنگ میں بتایا کہ غیر ملکی سادش سے مطالق کوئی ثبوت سامنے نہیں ملا اس حوالے سے مدید جانتے ہیں اپنے نمائندی صدیق صدیق اپ ڈیٹ کیجئے گا پلی جی بالکل قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا جو اعلامیاں ہے وہ جاری کر دیا اور اس اعلامیاں کے مطابق غیر ملکی سادش سے مطالق کوئی ثبوت نہیں ملا یہ جتنی بھی پریمیر ایجنسیز تھی آج کی اجلاس میں موجوداں سب موجوداں سب نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کو یہ بریفنگ دی ہے اور اس اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ جو واشنگٹن سے پاکستانی سفارت کھانے کو مراسلہ آیا تھا اس کا جو تمام تر جو اس کی تفصیلات تھی اس کا جیدہ لیا گیا سابق سفیر تھے جو پاکستان کے قومی سلامتی کمیٹی کے میں انہوں نے اس کی مطالق بریفنگ دی ایسج مجید مجید نے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ جو ان کی وہاں پہ کمیونکیشن ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے کانٹینٹس تھے اور اس کے جو مندرجات تھے اس سے بھی جو ہے وہ کمیٹی کو آگاہ کیا گیا اور آخر میں کمیٹی اس نتیجے پر جو ہے وہ پہنچی ہے کہ ٹیلیگرام کی جو کمیونکیشن ہے جو مندرجات ہے اور مواد کا جائزہ اس کے بعد قومی سلامتی کمیٹی لیے قرار دیا ہے کہ کوئی غیر ملکی سادش نہیں ہوئی تھی اور پھر جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ ہمیں پاکستان کے خلاف کسی بھی سادش کا کوئی ثبوت نہیں ملا تھا اور جو کمیٹی نے اس حوالے سے اپنے گزشتہ اجلاعات کے جو فیصلے تھے اس کا بھی عیادہ کیا اس کی توصیح کر دی ہے اور یہ بھی کہا گیا پریمیر سیکیورٹی ایجنسیز کی جانب سے کہ کسی قسم کی سادش کا کوئی ثبوت جو ہے وہ نہیں ملا ہے علامیہ کے مطابق اس اجلاعات میں آرمی چیف جنرل کمبر جوید باجوا نیول چیف امجد خانیازی ائر چیف جو ہے زہر احمد بابر اور پاکستانی جو سابق سفیر تھے وشنگٹر میں حسد مجید اور دفتر خارجہ کے علا حکام کے ساتھ ساتھ خارجہ آصف مریع مورنگزیب صدیق یہ بتائے گا کہ سادش کی تردید تو پہلے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کر چکے تھے اب دوبارہ اس اجلاس میں آگئی ہے کیا مداخلت کے اوپر اس اجلاس میں کوئی بات ہوئی کہ مداخلت تھی کے نہیں تھی دیکھئے میں آپ کو اس علامیہ تاکہ ہی محدود رکھوں گا کیونکہ یہ ایک انتہائی حساس علامیہ کے در مداخلت ہی کوئی بات نہیں ہے اس میں مداخلت سے متعلق کوئی بات نہیں ہے لفظ کنسٹوریسی کا استعمال کیا گیا ہے مداخلت کا لفظ استعمال بالکل نہیں ہوا اور یہ بھی کہا گیا کہ غیر ملکی سادش سے متعلق کوئی ثبوت نہیں ملا اس بارے میں جتنی جو سیکیورٹی جنسیز تھی ان کی جو انٹیلیجنس ریپورٹس تھی وہ آج قومی اسلامتری کمیٹری کے سامنے بھی رکھی گئی بریفنگ بھی دی گئی اور ان ریپورٹس میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ملا پھر جو ٹیلیگرام کی جو کمیونکیشن تھی جو مندرجات تھے جو مواہ تھا اس کا بھی تفصیلی جیزہ لیا گیا اور اس کے بعد پھر جو اصل مجید تھے جو اصل اس کے محرک تھے اصل کردار تھے اس خط کے حوالے سے ان کی جو جب بریفنگ لی گئی تو اس کے بعد بھی تیس ٹیپ آئی کہ کوئی غیر ملکی سادشتی وہ نہیں ہوئی تھی امران حکومت کے خلاف نا پاکستان کے خلاف اور اسی وجہ سے جو ہے انہوں نے ہوا تھا تو ان دونوں اجلاسوں میں کتنا فاصلہ تھا کیونکہ اس میں بھی خط کو ڈسکس کیا گیا اس میں بھی خط کو ڈسکس کیا گیا اور دونوں کی جو اعلامیہ تھے اس میں آپ نے کیا چینجز اور ڈیفرنسز دیکھی اس میں جو امران وہ اجلاس جو تھا وہ شباز حکومت آنے سے پہلے ہوا تھا اور اس اجلاس میں جو ہے وہ امران خان نے یہ تمام جو قومیش سلامتی کمیٹری کے شرکت ان کے سامنے اس خط کو رکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ خط جو ہے وہ ان کے خلاف سادش کی گئی ہے لیکن اس علامیہ میں آپ دیکھیں اس علامیہ میں سادش کا لفظ استعمال نہیں تھا اس میں یہ ارفاظ تھے کہ جو زبان استعمال کی گئی تھی اس ٹیلی گرام میں وہ غیر سفارتی زبان تھی وہ سفارتی زبان نہیں تھی اس کے اوپر ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ امریکی جو پاکستان میں سفارتکار ہیں ان کو بلائی جائے گا اور احتجاجی مراصلہ دیا جائے گا اس رات پھر پاکستان میں جو امریکی ناظب العمور تھے ان کو بلائی گیا اور احتجاجی مراصلہ دیا گیا اور کہا گیا کہ جو زبان آپ نے استعمال کی ہے اس خط کے اندر وہ کسی طور پر بھی سفارتی زبان نہیں ہے اس کے اوپر انہوں نے اعتراض پھر اٹھایا تھا لیکن اس خط میں اس بیانیہ میں جو اس وقت بیان جاری ہوا تھا اس میں بھی لفظ سادش استعمال نہیں ہوا تھا پھر تلہ آپ نے جو ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا ذکر گیا اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ اس علامیہ میں سادش کا لفظ نہیں ہے اور سادش چوہ جائے وہ نہیں ہوئی تھی آج ڈی جی ایس پی آر اور سابق علامیہ جو تھا اس کی توصیق کی ہے کومیستانپنگ بیٹی کے جلاز میں بلکہ آج تو یہاں تک یہ بات آگے آگئی کہ جتنی بھی پریمیر پاکستان کی سیکیورٹی جنسی صدیق ساجت آپ میں نے ساتھ رہے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے